ہر پرو ہر تیوہار خوشیوں کے ساتھ ساتھ سمشیائیں بلاتا ہے دیکھیں جو لوگ سب اوسر پر سب گھڑی کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں ان کے لئے خوشیاں اور جو لوگ سب اوسر پر سب گھڑی پر کام نہیں کرتے ان کے لئے سمشیائیں جو چلے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ اس بار ہولی کا دہن کا سب مورد کیا ہے دوستو کچھ ہی دنوں میں ہولی آنے والی ہے دیکھیں ہمارے دیس میں ہر ایک پرو کو ہر ایک تیوہار کو بڑے ہی دھوم دھام سے منائے جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں ہر پرو ہر تیوہار خوشیوں کے ساتھ ساتھ سمشیائیں بلاتا ہے دیکھیں جو لوگ سب اوسر پر سب گھڑی کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں ان کے لئے خوشیاں اور جو لوگ سب اوسر پر سب گھڑی پر کام نہیں کرتے ان کے لئے سمشیائیں جو چلے جانتے ہیں سب سے پہلے کہ اس بار ہولی کا دہن کا سب مورد کیا ہے دوستو آپ کو ایک چیز اور بتا دوں دیکھیں جب ہولی آتی ہے تو قریب قریب ہولی کے آٹھ دن پہلے بائیس مارچ سے ہولاستک لگ جائے گا اور جب ہولاستک لگتا ہے تو اس دوران کبھی بھی کوئی سب کاریے نہیں کرنا چاہیے تو اگر آپ سوچ رہے ہولی کو پر کچھ پلان کرنے کی ہم گاڑی کھری دیں گے یا کچھ اور تو آپ کو بتا دوں ایسے سب کام نہ کریں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ ہولی کا دہن میں ایسا کیا کریں کہ ہماری زیون میں خوشیاں آ جائیں دیکھیں اس دن کو توہار بنانے کے پیچھے ہولی کا دہن ہے آپ کو پتا ہوگا ہولی کا نے کس پرکار اپنی ہی اگنی میں خود اگنی سنان کر لیا تھا اس کے پیچھے اس کا اہنکار تھا ان کے پیچھے تھا ان کا جھوٹ تو بہت بار جب بھی ہم کسی پوچھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے برائی کے آگے اچھائی کی جیت ہی ہولی کا کا مکھے کارن ہے تو چھلے جانتے ہیں ایسا کیا کریں جس کے چلتے ہم اس ہولی کو بہت یادگار اور ہمارے لئے سب بنا لیں دیکھیں جن گھروں میں آپسی لڑائی رہتی ہے آپسی کلہ رہتا ہے ان کے لئے بہت اچھا اپائے ہیں واسطو کے نیموں میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ مٹی کے کسی برتن میں مرچی کے ساتھ دانے لے کر اس اگنی کنڈ میں ڈال دیں یعنی کہ ہولی کا میں ڈال دیں تو آپ کے گھر کا جو کلہ ہے جو آپسی سممند خراب ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے دوستو آپ چاہتے ہیں کہ اس ہولی پر آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہ رہے ہولی کے بعد آپ کی زندگی میں پیسے ہیں منی کا فلو اچھا رہے منی واسطو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو ایک منتر بتا دیتا ہوں جس کا اچھارن اگر آپ کرتے ہیں ہولی کا کے چاروں اور اردگرد پرکرما لگاتے وقت تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا دیکھیں منتر کے اچھارن کچھ اس پرکار ہیں آپ پرکرما کے وقت منتر کا اچھارن کریں آپ کو جو منی کا فلو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کے گھر میں آرثک ستھی بلکل ٹھیک ہو جائے گی دیکھیں ہولی کا دہن کے بعد آپ جو ہولی کا کی راک ہوگی تو اس راک کو اپنے پورے گھر میں چھڑک سکتے ہیں اپنے ماتھے پر لگا سکتے ہیں بھسم کے جیسے اس کو اپنے سریر پر رما سکتے ہیں کہتے ہیں ایسا کرنے سے سریر کی یا گھر کی جہاں بھی آپ اس کا اپیوک کرتے ہو نکارات مکتہ چلی جاتی ہے وہاں پر آتی ہے سکارات مکتہ دیکھیں بہت سے گھروں میں بہت زیادہ واسطو دوست ہوتے ہیں تو وہاں کے واسطو دوست بھی ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے جیسے ہولی کا دہن آپ کا پورا ہوتا ہے بچی ہوئی راہ کو آپ اپنے سر سے لگائیں اپنے پورے سریر پر اگر آپ رگنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں گھر میں اگر چھڑکتے ہیں تو آپ کے گھر کے واسطو دوست پلکل ختم ہو جائیں گے اور آپ کے گھر میں آئے گی سکارات مکتہ دیکھیں اگر آپ نے اپنے گھر کے باہر نیمبو مرچ لگا رکھیں اپنی گاڑی پر ہیں آپ کے بائک پر ہیں کسی بھی الیکٹرونک سمان پر ہیں اگر نیمبو مرچ آپ لگا کے رکھتے ہیں تو آپ کو وہ نیمبو مرچ بھی ہولی کا یگنی میں ڈال دینے ہیں اور اگلے دن اس اکرن پر اپنے گھر پر جو بھی آپ کا سمان ہے اس پر نئے ترو تاجہ نیمبو مرچ لگا دیں دوستو کر آپ اس ہولی پر بھگوان نرسنگ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے میں بتا دوں آپ بجرگوں کا جتنا ہو سکے اتنا سمان کریں آدر کے ساتھ کریں ساتھ ساتھ بچوں سے سنیں اور پیار کریں آپ کے ساتھ جتنے بزرگ لوگ خوش رہیں گے بچے آپ سے پیار کریں گے آپ کے اوپر اتنی ہی بھگوان نرسیمہ کی کرپیاب بنی رہے گی تو آپ ایسے میں بچوں کے ساتھ کچھ حرارت نہ کریں جس کے قارن بچے روئیں اے پھر بجرگوں کے ساتھ کچھ ایسا نہ کریں کہ وہ آپ کو آسیدوات کے بجائے پیچھے سے کوس کر چلے جائیں جتنا ہو سکے بزرگوں کو خوش رکھیں بچوں کو خوش رکھیں دوستہ بات کرتے ہیں کہ آپ اور کیسے بھگوان نرسیمہ کو خوش کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو رات کو بھگوان نرسیمہ کی مرتی کے سامنے تیل کا دیپک جلانا ہے نہ کی گھی کا لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ گھی کے ساتھ حرارت نہ کی جائے گی پوجہ کی جائے گی تو زیادہ اچھا ہوگا گھی کا دیپک جلایا جائے لیکن میں آپ کو بتا دو بھگوان نرسیمہ کے اگر آپ پوجہ پہلے نہیں کی ہے کبھی تو آپ یاد رکھئے آپ کو گھی کا دیپک نہیں وہاں پر آپ کو جلانا ہے تیل کا دیپک تو دوستو یہ تھی کچھ ایسی باتیں جو آپ کو اس ہولی پر بہت کام آنے والی ہیں کچھ ایسے واسطو نیم جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں اور اگر آپ میری زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اس میں کچھ یوگدان کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو کر دیں سبسکرائب اگر نئے ہیں تو اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ اس بار کی ہولی کس طریقے سے سیلیبریٹ کریں گے تب تک میں چلتا ہوں ملتا ہوں بہت چل آپ کو واسطو کی نئی دنیا ملے جانے کے لیے تب تک آپ سبی کو الویدہ